بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ون دے ون دے سب سے پہلے تو مہاراست میں آج ہم سب اپستے تھے ہیں لوناؤلا میں ویر بھومی چھترپدی شیواجی مہاراج کی ویر بھومی ہے یہ یہاں پر ہم ہیں تیاغ کے بھومی ہے یہ میں ڈاکٹر سبھو جی جو اس کاریکرم کے آئوزک ہیں پادمہ وطی WMSI and Just Book آپ کو بہت بہت دھنیوا دیتا ہوں ڈاکٹر سبھو جی کہ آپ نے اتنا اچھا کاریکرم آئوزک کیا ہے ایک چھت کے نیچے ایک منچ پر سبھی لوگوں کو یہاں پر اکھٹا کیا ہے دیکھیں اس پرکار کے جو کاریکرم ہیں وہ اب آئے دن ہوتے رہتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ ان کاریکرموں کے مادیم سے آپ کو اور ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ابھی ہم نے آچارے گردیو انیل وش جی کو سنا میرے پتا جی ڈاکٹر ایچس راوز جی ہاں اپستیت ہیں پنڈے دینیش گرو جی ہاں پر اپستیت ہیں یہاں پر ابھی ہم نے کشور جہین جی کو سنا انہوں نے بہت اچھی بات بولی ہم نے ابھی راجیس وشیس جی کو سنا ہمارے بیچ میں پنجاب سے سورا بھی آئے ہوئے ہیں ان کو ہم نے سنا ڈاکٹر ربندر جی ہاں مارے بیچ میں موجود ہیں یعنی کی دیش میں الگ الگ جگہوں سے آپ اپنا سمیں نکال کے یہاں پر آئے ہیں اس کے لیے آپ سبی کو بہت بہت دھنیواد بہت دھنیواد میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھئے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کل آپ بھی یہاں پر آئیں گے آج ہم ابھی ہم یہاں پر ہیں پہلے ہم بھی وہاں بیٹھتے تھے ہمیں موقع ملا منچ ملا اپنی بات رکھنے کا موقع ملا تو آج ہم آپ کے بیچ میں اپنی بات کو رکھ پا رہے ہیں اسی میں اچھا شروطہ بننا بہت ضروری ہے جو اچھا شروطہ ہوگا وہ ہی اچھا وقتہ ہو سکتا ہے یہ اتھارت سکتے ہیں آپ کو اپنے جیون میں آگے بڑھنا ہے آپ اچھے لوگوں کو سنو اچھے لوگوں کو فالو کرو بہت ضروری ہے آج ہم جو بھی ہیں آپ لوگوں کے سعیوگ سے ہیں آپ لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں کرم ہمارا چلتا ہے پر سپورٹ آپ کا اس لئے سب سے زیادہ میں آپ سبھی کو بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ اتنا اس نے ہے اتنا پریم ہمیں ہاں پر دیتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو دیتے ہیں ہماری شوشل میڈیا کو دیتے ہیں میں پوچھے ڈاکٹر ایچے سرابت جی آچاری انیل وز جی آپ کو بشیش روپ سے دھنیواد دیتا ہوں ڈاکٹر چندر شیکر شاستری جی آپ کو بشیش روپ سے دھنیواد دیتا ہوں پنڈیت دینیش گروہ جی آپ کو بشیش روپ سے دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ نے جوتیس کے شیطر میں ایک الگ جلانے کا کارے کیا ہے یہی اتھارت ستھ ہے اس میں کوئی کنتو پرنتو نہیں ہے آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے نیوز چینلوں پر جوتیس نہیں آیا کرتے تھے آستہ چینل تھا سنسکار تھا سادنا تھا ان چینلوں پر ہم نے ان کو چلتے ہوئے دیکھا ہے سنا ہے یعنی کہ ان کی جو تپشیا ہے ان کا جو تپوبل ہے انہوں نے جو گیان ہمیں دیا ہے اس کو آپ کو اور میری اور یہاں جتنے بھی سب آیا ہو جگے کارے کرم کرتے ہیں ان کی یہ نیتک جمعہ داری بنتی ہے کہ اسے ہم آگے لے کر کے جائیں آج ہی ہمارے بیچ میں ہیں بھویشے میں ہو سکتا ہے نہیں بھی رہیں گے پر جو صدحانت انہوں نے ہمیں دیئے ہیں ان صدحانتوں کو آگے لے کر کے چلنا ہے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دوستو جوتش ایک پویتر وجہان ہے اس میں کسی پرکار کا کوئی کنتو پرنتو نہیں ہے بلکل پیور سائنس ہے کیول سمجھنے کی آوش شکتہ ہے جس گھان کے بارے میں نولیج نہ ہو اس پہ کبھی بھی انگلی مت اٹھانا یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو نولیج نہیں ہے اگر نولیج نہیں ہے تو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے اور نولیج ہے تو آپ اس پہ ترک کر سکتے ہیں اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ جوتش کیا ہے دو شبدوں کا ملن ہے جوتی پلس عیش مل کر کے جوتش بنا جوتش کیا ہے جوتی کیا ہوتا ہے لائٹ ہوتی ہے لائٹ کس سے ملتی ہے سورے سے ملتی ہے سورے کیا ہے پران ہے سورے کیا ہے اس سولر سسٹم کا راجہ ہے کیا ہے سورے ہمیں آنکھ دیتا ہے ہمارے کو ہردے دیتا ہے ہمارے کو پیٹ دیتا ہے ہمارے کو ہاتمہ دیتا ہے اور جب اس شریر کے اندر جب ہم گرب کے اندر ہوتے ہیں اور جب آتما کا واس ہوتا ہے نا تب ہی اس شریر کا وکاس ہوتا ہے یعنی کہ سورے گرہوں کا راجہ ہے اس شریر کا راجہ ہے اور جب تک اس شریر کے اندر آتما ہے تب تک ہمارا استطعہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ آتما آجر ہے آتما عمر ہے کبھی مر نہیں سکتی ہستантریت ہو جائے گی ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ آپ کے پاس آنکھیں نہ ہو تو کیا آپ اس دنیا کو دیکھ پاؤگے نہیں دیکھ پاؤگے اس سندر دنیا کو نہیں دیکھ پاؤگے آپ کا ہارٹ کمزور ہو تو کیا آپ اچھے سے اپنے دل کو دھڑکا پاؤگے نہیں دھڑ پاؤگا آپ کے پاس ہڈیاں نہ ہو مجبوط تو آپ کا شریر آپ کا ویٹ نہیں اٹھا سکتا یعنی کہ گرہوں کے راجہ سورے دیو کے پاس جو دپارٹمنٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے پرواہب کے آکار کی انوسار ہے کیونکہ سورے کے پرکاش سے پورا پورا سنسار پرکاشت ہوتا ہے جب ہم دیپک پرجلیت کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں دیپ جوٹی پرم برمہ بولتے ہیں نا دیپ جوٹی جناردنا دیپو حرتمے پاپم دیپ جوٹی نمست ہوتے شبم کرو تکلیانم آروجیم سکسم پدام سترو بدھی ویناسم چا دیپ جوٹی نمست ہوتے دیپک کو پڑنام کرتے ہیں دیپک ہمیں اندکار سے باہر نکالتا ہے دیپک ہمیں ایک اورجہ دیتا ہے ایک اورجہ دیتا ہے ایک آگے بڑھنے کے لئے پریریت کرتا ہے ایک دیپک کے اندر ہمیں سمیلن کو کر سکتے ہیں ایک بڑا دیپک اگر یہاں پر جلا دیں یعنی کہ امید ایک روشنی ایک نئی گرن اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جوتش کچھ نہیں ہے جوتش اندویشواس ہے چندرمہ من سو جاتا ہے چندرمہ من کو پربابت کرتا ہے اور من کے دین ہمارے اندریاں ہوتی ہیں اور من کے مطر بھی ہیں جتنے بھی اس دنیا کے اندر ڈاکٹر ہیں سارے وائٹ کلر کے کبڑے پہنتے ہیں کیوں پہنتے ہیں مانسک شانتی دیتا ہے اور مانسک شانتی جب من میں رہے گی تب ہی آپ کنڈلی دیکھ سکتے ہو نہیں تو نہیں دیکھ سکتے اگر گھر سے لڑکے آئے ہو پتنی سے لڑکے آئے ہو اور آگر گیا اپنے ٹیبل پر بیٹھ گئے تو کنڈلی نہیں دیکھ پا ہوگے خود ہی ڈسٹب ہو جاؤ گے ڈاکٹروں کو وائٹ کنر کا کوٹ دیا گیا بھئیہ یہ پہنو اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ کرو تاکہ مانسک شانتی رہے چندرمہ کیا دیتا ہے رات کو شانتی دیتا ہے سورے کے پرکاش کو سورے کے تیج کو شانت کرتا ہے اور ٹیمپریچر کو ڈاؤن کر دیتا ہے ہمیں مانسک شانتی ملتی ہے نیوات دینا چاہتا ہوں ان سب آئے ہو جگوں کو جو ابھی تو دیش میں پروڑام کری رہے ہیں اور اب انترازچے اسطر پر بھی ہو رہے ہیں اور لوگوں کو جوتی سے جوڑ پا رہے ہیں دوستو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر ایک آئی ایس ایک آئی پی ایس ایک منسٹر ایک گورنر دیش کا پردھان منتری ایک چیف منسٹر انٹیلیکچول لوگ اگر جوتش پر وشواس کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا پرباب بہت بڑا ہے بہت بڑا پرباب ہے منگل کا رنگ لال ہے اور لال رنگ ہمارے شریر کے اندر خون کا پرتنیدت تو کرتا ہے کہہ دینا یار اس کا تو خون ہی تھنڈا پڑ گیا منگل جب تھنڈا پڑ جائے تو انسان کے اندر اوڑ جا نہیں رہ پاتی ریڈ لائٹ رک جاؤ کیوں بھئی خطرہ ہے کروس کری تو چالان کٹے گا منگل کیا دیتا ہے سہاس willpower آپ کا منگل مجبوط ہے جنم پتری کا کے اندر تو آپ بہت اچھے آپ کی وانی میں تو اوج ہوگا ہی ہوگا آپ کی willpower بہت اچھی ہوگی اور جتنے بھی لوگ تیاغی ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہے دیش کے لیے تو ان سب کی جنم پتری میں منگل مجبوط ہوگا تو آج منگل کا پرباب سینہ میں ہے پولیس میں ہے آپ کا منگل مجبوط ہے تب ہی آپ اس طرف گئے آپ کو شوری ورزہ کی طرف آپ کا بھاگے لے گیا دیو گروہ برسپتی گروہ کے بگر گتی نہیں ہے گروہ ہے تو سب کچھ ہے گروہ دشا دیتا ہے گروہ ہماری دشا کو بدلتا ہے اس لئے گروہ کے ادھین رہنا بہت ضروری ہے گروہ کا ساندی پرابت ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ دوستو اس نوگ رہ منڈل کے اندر ایک ایسا ماتر گروہ رہ ہے جو آپ کو دھن دیتا ہے جو آپ کو سندان کا سکھ دیتا ہے جو آپ کو اچھی وچار شکتی دیتا ہے جو آپ کو اچھا بھاگے دیتا ہے جو آپ کو اچھے کرم کرنے کے لئے پریریت کرتا ہے جس کے اندر ساری کوٹ نیتیاں ہیں اور جس ویکتی کا گروہ مجبوط ہوگا ایسا ویکتی اور لاؤنڈر ہو جاتا ہے یدھار ستھے ہیں آپ بینہ دھن کے جیون نہیں جیسے سکتے اور دھن اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب آپ کا گروہ بلوان ہے آپ بہت اچھا بولتے ہیں آپ دھرم سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے آدھیاتمک پرورتی ہے آپ کا گروہ مجبوط ہے آپ کے جیون میں آپ کو سندان کا سکھ چاہیے دیو گروہ برسپتی پروش گھرہ ہے سندان کا سکھ دیتا ہے ہماری اچھاوں کی پورتی ہے تو جو آشیرواد ہمیں پرابت ہوتا ہے وہ گروہ سے ہی ملتا ہے اس لئے کہتے ہیں نا تتھاس تو آپ کا بھدھ جنم پتریگا کے اندر اگر مجبوط ہے دیکھئے ہر گرہ کی کتنی امپورٹنس ہے یہ یاد رکھنا اور جو میں آج آپ کو بول رہا ہوں اس کو آپ پیکٹیکلی اپنے جیون میں ہو آپ کر کے دیکھنا میں نے آپ کو بولا کہ گروہ کی بڑی مہتوتا ہے میں نے آپ کو کہا کہ گروہ کا پیلا رنگ ہے بھگوہ رنگ ہے کل وشیسٹ جی نے کہا کہ بھگوہ پہنو تو بھگوہ کا آچرن کرو بلکل صحیح بات ہے ہمارا آچرن ہمارا ویکتت ہمارا پہنوا سماج کو سندیش دینے کا کام کرتا ہے یہ یتھارت ست ہے ابھی یہاں پر ہمارے بیچ میں بھگوہ داری بیٹھے ہیں جیسے مہارا جی لوگ ان کو دیکھ کے ہی نتمس تک ہونے لگیں گے ان کو پنام کرنے لگیں گے کیونکہ ان کا بیوہار ان کا آچرن ایسا ہے اس کلر کی عزت ہے کیونکہ یہ گروہ کا کلر ہے گروہ سے دشاں ملتی ہے گروہ سے گیان ملتا ہے چندرمہ کا سفید رنگ ہے سفید کپڑے پہنو جیسے سارے پولیٹیشن پہنتے ہیں ہجاروں لوگوں سے ملتے ہیں ہر پرکار کی بیچاردارے سے ملتے ہیں نم سے لے کر کے اچھتم اسطر کے لوگوں تک سے ملتے ہیں پر کبھی اپنا ٹیمپر کو ہائی نہیں ہونے دیتے پیار سے ملتے ہیں مسکرات ہوئی ملتے ہیں اور چلو جی جاؤ من کی شانتی شنی دیو بڑا در جاتے ہیں شنی کا نام آتے ہی ارے شنی ارے ساڑے ساتھی چل رہی ہے ارے ڈھائیا چل رہی ہے ہماریاں بھی کمی رہتی ہیں کئی بار ہمارے جوتش مطروں کی بھی کمیاں رہتی ہیں دھن تو سب کو چاہیے اور دھن کمانے کے لیے شنی کو راہو کو کےتو کو ان کو ایک بہت اچھا جریہ بنایا ہوا ہے شنی سے ڈھریے مت شنی سے مطرتہ کریے کرم فل داتا ہے نیائے مورتی ہیں ان کا سورے پتر ہیں نیل ہیں کوڑ ہیں پنگو ہیں اتنے سارے ناموں سے جانے جاتے ہیں نیائے مورتی ہیں جیسا کرم کروں گا نا ویسا بھکتوں گا یدھارت شکتے ہیں اور یہیں بھکتوں گا اور شنی میرے کو بھکتوا دے گا جب میری بھی لائف میں شنی کی ساڑے ساتھی آئے گی ڈھائی آئے گی یا میرے گوچر میں بھی شنی نیچ ہوگا تو میں بھی پریشان ہو جاؤں گا اور جو میں نے پیچھے پاپ کیوں ہوں گے نا ان کی سجا میرے کو اس سارے ساتھی میں مل جائے گی اس ڈھائی آئے میں مل جائے گی اچھ نیچ شنی کے گوچر میں پرابت ہو جائے گی ابھی ورطمان میں شنی دیو نیائے مورتی اس سمیں کم راشی میں چل رہے ہیں کم راشی سے زیادہ پریم کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی مولتر کون راشی ہے ویسے تو مکر کے سوامی ہے کم کے بھی سوامی ہے سوامی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھگوان نہ دورا نہیں چھوڑتا کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا میرے اوپر میرے پیدا جی بیٹھے ہیں میرے پیدا جی کے اوپر میرے دادا بیٹھے ہیں جب اس سرشتی جب برمہ نے چوتش کی اتپتی کری تو اس سمیں پر گرہوں کے انروپ اس سرشتی کی اتپتی کری کیونکہ دیبتاؤں نے تو پرشن کیا تھا کہ کوئی بھوشے جاننا چاہے گا تو کیسے جانے گا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ گرہوں کا ہے سب کچھ گرہوں کے عدید ہیں گرہوں کا سیٹاپ ہے اسی کہ اندر سب کچھ چلے گا پیدا ہونے سے لے کر کیوں اور مرتیوں تک اور ہر گرہے کو ایک دپارٹمنٹ دے دیا رول کرنے کے لیے جیسے منسٹریوں کا آونٹن ہوتا ہے کہ بھئی سوچنا پرسان منترے لے اس کو بنا دیتے ہیں انفرمیشن ٹیکنلوجی اس کو دے دیتے ہیں ایسے ہی شنی کو مکر راشی کا اور کم راشی کا سوامت دیا گیا ابھی فلال سترہ جنوری دو ہجار تئیس کو اس ورش میں شنی مہراج نے کم راشی میں گوچر کر لیا ہے اب جن کی بھی کم راشی ہوئے اس سباہگار میں جتنے بھی لوگ اس سمیں اپستے تھے اگر آپ کی کم راشی آپ کے اوپر شنی کی ساڑھے ساتھی چل رہی ہے آپ کا شنی اپنی ہی راشی میں آ گیا ہے یہاں پر ایک شش نام کا مہبرش راجیہ بھی شنی نے بنایا ہے اور اس راجیہ کی بدولت آپ پر ساڑھے ساتھی تو چل رہی ہے دوسرا چرن بھی آ گیا سنی کی ساڑھے ساتھی کے پہلے ڈھائی سال اوور بھی ہو گئے پر انہی ڈھائی سالوں میں شنی آپ کو بہت کچھ دے گا بھی یہ ایک یتھار ستے ہے پر میں یہاں ہوں آپ کے سامنے ہوں میں اچھا ہوں اچھا کرنا چاہتا ہوں میری درشتی کہاں جا رہی ہے یہ بڑا مہتو رکھتی ہے میں دیکھ کیسا رہا ہوں یہ بڑا مہتو رکھتا ہے میں بیٹھا کہا ہوں یہ بڑا مہتو رکھتا ہے میرے سامنے سورب جی بیٹھے ہیں ابھی میرے متر ہیں تو میں ان کا ادھار کر دوں گا میری ترچھی درشتی جا رہی ہے میرے شترو کے اوپر میں اپنے لئے تو ٹھیک ہوں پر اپنے شترو کے لئے نقصان کر دوں گا میری ایک درشتی جا رہی ہے در رائٹ میں اور وہ درشتی جا رہی ہے میرے شترو کے اوپر تو میں نقصان کر دوں گا آپ دیکھئے جب ستہ کا پریورتن ہوتا ہے پاور ملتی ہے تو سب سے پہلے جب لوگ آتے ہیں تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے دشمنوں کا صفائیہ کرتے ہیں کہ پوزیشن والوں کو ڈاؤن کر دو سیڈ کرو ان کو یہ ہمارے شتروتہ کا بھاپ رکھتے ہیں اور جو سم ہوں گے نا نیوٹرل ان کو بچا دیتے ہیں ایسے ہی شنی ابھی ورطمان میں کم راشی کے اندر ہے اور تیسری درشتی اس کی میس راشی کے اوپر جا رہی ہے نیچ راشی کے اوپر جا رہی ہے تو میس راشی والوں کو تو پریشانی کرے گا میس راشی کے اوپر درشتی ڈال رہا ہے اور میس راشی سر کو اپرتنی دکت کرتی ہے یہ ہمارے جو شریر ہے نا دوستو بارہ حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رکھا ہے بارہ حصوں میں بارہ راشیاں ہیں ان کو رول کرنے کے لیے سات گرہ ہیں اور بارہ راشیوں میں شروعات ہوتی ہے اس بھا چکر کی میس راشی سے جو سر کو پربابت کرتی ہے اور اس کا سوامی ہوتا ہے منگل یعنی کہ شنی کا پرباب جب تیسری درشتی سے میس راشی کے اوپر اب آگامی پورے ڈھائی ورش تک رہے گا تو آپ کو کہیں نہ کہیں مان سمبان میں کمی دے گا آپ کو سر سے سمباند پیلا دے گا آپ کو مطی برحمیت بھی کرے گا یہ ایک ویبہر رہے گا اس کا پر آپ کو لاب ضرور دے گا کیونکہ وہ سویک رہی ہو کر کے بیٹھا ہے اس کے ایک درشتی جا رہی ہے سنگھ راشی کے اوپر شترو راشی کے اوپر جا رہی ہے سبتم درشتی جا رہی ہے اس کا مطلب سورے سے شتروتہ رکھتا ہے تو جب سبتم درشتی سے سورے کو دیکھے گا سورے کی راشی کو دیکھے گا پانچ نمبر راشی کو دیکھے گا تو پیٹھ کو خراب کرے گا کیونکہ یہ جو پانچ نمبر کا پاٹ ہوتا ہے یہ ہمارا پیٹھ کا ہوتا ہے اس کا سوامید سورے کے پاس ہوتا ہے تو ایسے ہماری درشتیاں ورک کرتی ہیں ابھی فیلال میں آج آپ کو ایک بات بول رہا ہوں آپ آگیاں اولے ٹائم میں اس کو نوٹس کرنا اور دس مئی کے بعد سے کرنا شروع کر دینا آج کیا چھے داری کے نا چار دن بعد آپ نوٹس کرنا دیان سے سنو بہت جروری ہے دس مئی کو منگل گرہ سہاس پراکرم کے دیوتا نیچ کے ہو جائیں گے اور نیچ ہوں گے کرکراشی کے اندر اور دو ہزار اکیس میں نیچ ہوئے تھے دو ہزار اکیس کے بعد آپ کرکراشی میں آ رہے ہیں دس تاریک اور پیتالیس دن تک لگ بک ان کا ایک اوچر رہے گا اب منگل جیسے گرہ کا نیچ ہونا تو اچھا نہیں ہے کیونکہ منگل سہاس بھی دیتے ہیں پراکرم بھی دیتے ہیں نیچ دیں گے تو چوٹ درگٹنا کا بہ بھی دیں گے تو یہ تو سائن اچھا نہیں ہے میس راسی کے سوامی ہیں اور نیچ ہو جائیں گے کرک میں چھاتی پہ نیچ ہو جائیں گے آپ دیکھنا کہ جن کو چیس ریلیٹیڈ پرولم چل رہی ہے جن کو چھاتی سے سمبندی دوکار چل رہے ہیں ان کو اس پارٹ آف بوڈی میں پیڑا بھڑ جائے گی کیونکہ میس راسی کے سوامی ہے سردرد کی پیڑا بھڑ جائے گی بلڈ پریسر ڈسٹرپ ہو جائے گا اگر پائلز کی بیماری چل رہی ہے تو وہ روک بھڑ جائے گا کیونکہ رکت سمبندی کارک گرہ ہیں اور نیچ ہو گئے یہ ایک ویچار ہے آپ اس کو نوٹس کرنا آگے ہوں اور میس راسی کے اندر ہی ابھی برطمان میں گروہ کا اور راہو کا ایک چندال دوست بھی بنا ہوا ہے چندال دوست کا مطلب ہوتا ہے میں بہت اچھا ہوں میں بہت اچھا کرنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ ایک دوسرا گرہ بیٹھ گیا ہے جو میرے کو کرنے نہیں دے رہا اس کو ہم مشروب کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں اب وہ میرے کو پیڑیت کرتا رہے گا مجھے دباتا رہے گا ارے گروہ دیو چھوڑو نہ کیا کرو گے کام ارے گروہ دیو رکو نہ ارے رکو نہ تو اس کو بولتے ہیں یوتی بننا یوتی کا مطلب ہوتا ہے دو لوگوں کا ایک جگہ بیٹھنا تین لوگوں کا ایک جگہ بیٹھنا تو ابھی ورطمان میں گروہ راہو کی ایک چندال دوست بنا ہوا ہے میس راسی کے اندر اور لگ بھگ دس تاریخ کے بعد سے گروہ کے بیچ میں اور راہو کے بیچ میں نزدیکیاں بڑھنی شروع ہو جائیں گے نزدیکیوں کا مطلب ہوتا ہے ڈگری کلی ایک دوسرے کے پاس آنا ابھی آپ مان لیجئے میرے سے یہاں پر پانچ فٹ کی سات فٹ کی یا دس فٹ کی دوری پر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کی طرف دیرے دیرے آگے بڑھ رہا ہوں آپ میری طرف دیرے دیرے آگے بڑھ رہے ہیں تو جب ہم دونوں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میں آ جائیں گے یا تو اچھا کریں گے یا برا کریں گے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا نیچر کیسا ہے تو اس سمیں لگ بگ دس تاریخ کے بعد چودہ پندرہ تاریخ کے بعد میں گروہ راہو ایسے ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں گے کیونکہ راہو الٹا چلتا ہے بکری باقی سارے گرہ سیدھے چلتے ہیں تو یہ گروہ راہو کا پربل چندال دوست بھی بنے گا تو آپ کو لگ بگ ڈیڑھ مہینے تک وشیش دھیان ڈکھنا ہوگا اور وشیش صاحب دھانی برتنی ہوگی دوستو بہت مہتبون ہے ورطمان کی گرہ استطیق کو اگر دیکھا جائے تو ورطمان جو سرکار ہے دیش کی وہ اپنے سناتند ہندو دھرم کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے بہت کچھ کر رہی ہے ایک ہمیں بل ملتا ہے آج ہم کونفیڈنس کے ساتھ میں بولتے ہیں بے جیجا کو کر کے بولتے ہیں تو اس لیے کیونکہ ہمارے کو یہ پتہ ہے کہ جو سرکار بیٹھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سپورٹیو ہیں سپورٹ کر رہی ہیں بچا لیں گی اس لیے اس سمیہ کا سب ہی جوتش بھائیوں کو بہت ہی صدیوپیوں کرنا چاہیے ہماری سب کی نیتک جمعیداری بنتی ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں جس بھی اس تھان پر ہیں جیسے بھی استطیق میں ہیں اپنے سناتند ہندو دھرم کے لیے سوچیں اپنے سناتند ہندو دھرم کی اچھائیوں سے لوگوں کو عبگت کرائیں اپنے سناتند ہندو دھرم کے اتحاس سے لوگوں کو عبگت کرائیں یہ بتائیں کہ بھاگوان رام کا آنچ رڑ کیسا تھا اب یہاں چھوٹے بچے بھی ہیں میں آپ سب سے آگ رہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ میں بیٹھئے کوئی بہت ستیناس کیا ہے ہمارا یہ پشیمی دیشوں نے بیزہ آ گیا بھرگھر آ گیا چومین آ گئی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئیں اور سارا آہر بگاڑ دیا شریر کی پیورٹی کو ختم کر دیا پونڈ روپ سے ختم کر دیا آج بچے کھا کے راجی نہیں ہیں آج کیا ہے بھر چینیز فوڈ کھانا ہے بہت بڑا شڑینتر ہمارے دیش کے خلاف ہمارے ہندو دھرم کے خلاف رچا گیا ہے پہلے بھی آج بھی رچا جا رہا ہے اس طرح میں آپ لوگوں سے بھی شیش روپ سے آگ رہ کرنا چاہتا ہوں اس منچ کے مادیم سے کہ بتائیے اپنے بچوں کو اتحاس کے بارے میں بتائیے بھگوان رام کے بارے میں بتائیے کرشن کے بارے میں ان کو بتائیے بید ہیں بیدوں کے چھے انگ ہوتے ہیں ان کو بتائیے کہ اس میں ایک انگ جوتش بھی ہوتا ہے اس لئے کوئی بھی věٹی اگر یہ کہہ دے کہ میں ویدوں کا جاتا ہوں اور اگر اس کو جوتش شاسinet کی نولیج نہیں ہے تو وہ ویدوں کا جاتا نہیں ہو سکتا ہوئی نہیں سکتا بھائی آپ کیونکہ جوتش تو ویدوں کے عدیمی ہے انگی تو ہے اس کا اس کا ایک نیت رہی تو ہے اور اگر آپ کو اس کی نولیج نہیں ہے تو اس لئے یہاں پر میں ایک بار پنہیں سب سے پہلے ایک بار جھوڑ سے تعلیم ہو جائیے ڈاکٹر سبو جوی کے لئے دیکھئے کوئی بھی کاریکرم ہوتا ہے نا تو اس کے بیچے بڑی تپسچہ لگتی ہے آج ہم لوگوں کے سامنے بڑیہ سارا من سجا ہوا ہے ساری چیزیں ہیں ہم آئے فلائٹ پکڑے اپنا پورا ہم کریں گے اور چلے جائیں گے اس کے پیچھے ان کا جو تیاغ ہے ان کی جو محنت ہے ان کا جو سمرپن ہے ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے سب سے کوڈینیٹ کرنا سب کو سنتولیت کرنا سب کا دھیان رکھنا ضرور تو کا دھیان رکھنا اور اس کے بعد اس بھوے پروڑام کو یہاں پر لے کر کے آنا اور الگ کوئی یہاں تو ہے نہیں لنا ہولا نورتھ انڈیا سے بہت سارے لوگ آئے ہیں اتہ پردیش سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں الگ الگ جگہوں سے یہاں ایک منچ کے نیچے گھٹے کرنا یہ واقعی بہت قابل تعریف ہے اس لئے ڈاکٹر سببو جی آپ کی دھرم پتنی آپ دونوں کو بہت بہت دھنیواز آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت دھنیواز اور ابھی میرے کو پتہ چلا کہ آپ کا دوسرا سمیلن تھا میں تو بھگوان سے یہی پراتنے کروں گا کہ آپ ایسے آئیوجن اور آگے کرتے رہیں اور ہم سے جو بھی سپورٹ ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر پرکار سے ساتھ ہیں دیکھئے سمیہ سب سے بھونلے وان ہے اگر کوئی وقتی آج کی ڈیٹ میں آپ کو اپنا سمیہ دے دے تو سمجھ لیجئے اس نے بہت قیمتی چیز آپ کو سمجھ پت کر دیا یہ اتھار ستھ ہے تو اس لئے ایک بار بہت بہت دھنیواز منچ پر یہاں پر جتنے بھی مہانوباب مہان آتمائیں مہان ویبوتیاں ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں ان کو بھی میں بہت بہت دھنیواز دینا چاہتا ہوں اور اپنی وانی کو ورام دوں گا بہت بہت شب کاملیں آپ سبھی کو